رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جانوں کا پاندنوانا ہے جملہ درود و سلام اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمتل العالمین بنا کر بھیجے گا میں مفتی حکیم خاجہ محمد صحیب الرحمان شفا خانے سے ایک مرتب پھر آپ کے لئے بہت ہی قیمتی نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوں یہ وظیفہ ہے جی تمام پریشانیوں کے لئے نوکری کے لئے شادی میں رکاوٹ کے لئے بندشوں کے خاتمے کے لئے یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے اس کی افادیت کا خود اندازہ آپ اللہ کے کلام سے لے سکتے ہیں جتنا آپ کا اعتماد اللہ کے کلام سے ہے اتنا ہی اس وظیفے کے کامل ہونے پر یقین ہونا چاہیے آپ کو وظیفہ بنانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ انتماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل تو سسکرائب کر لیں اور بیل ایفن کو دوارنے یہ وظیفہ آئی جی پارہ نمبر تیس سورت نمبر انیس سورت الزحا یہ سورت الزحا کا ایک نو دن کا ایک بہت ہی خاص ترین عمل ہے جو اس کو اپنی ترتیب سے کرے گا انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اس کو بہت ہی نفع ہوگا جو میں نے وسائل بتا ہے وہ اس کے خزانے غیب سے اللہ پاکل فرما لیں گے لیکن وظیفہ کی ترتیب اس طرح ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد سورت الزحا کو پڑھنا ہے اور سورت الزحا اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ سورت الزحا کے اندر کچھ کاف ہے چھوٹے کاف جیسے میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ان کافوں کے اوپر رک جانا ہے اور ان رہاں رک کے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور تصور جو آپ کا مقصد ہے جس مقصد کے لئے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ وظیفہ آپ نے نو دفعہ یا کریم وہاں پڑھنا ہے کاف کے اوپر پھر اس کے بعد جیسے میں بھی آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدْوحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَحَقَا یہ جو چھوٹا کاف ہے یہاں آپ نے رکھنا ہے آنکھیں بند کر لینی ہے اور تصور کے اندر یا کریم ہو 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 مسئلہ ہے تو آپ وہ ذہن ملا سکتے ہیں تو آپ اسی طرح جتنے بھی کاف آتے جائیں وہاں آپ نے یہاں رکے یا کریموں پڑھنا ہے اور ساتھ منجل سے ماہ ودہ آقا کے اوپر ہم نے ابھی رکے ہیں تو ہم نے دوبارہ جب پڑھنا ہے تو اس کے بعد دوبارہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مقبوحہ واللہی ایدہ سجاد شروع سے پھر پڑھنا ہے تو اس طرح آپ نے یہ نو دن عمل کریں انشاءاللہ سنما انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ